فہاشی آم اے زنا آم ہو چکائے اور ہم جنس پرستی والی وبا آم ہو چکی ہم جنس پرستی آم ہے کہ نہیں قومِ لوت نے سب سے پہلے یہ عمل شروع کیا تھا اور میرے رب نے ان پہ جو حصہ نکالا قرآن اٹھا کے دیکھو پڑھ کے دیکھو قرآن کبھی انہیں میرے رب نے فاسقون کہا کبھی میرے رب نے ان پہ ظالمین کا فتوہ لگایا اور کبھی میرا رب انہیں عادون کے نام سے یاد کرتا ہے زنا والے کو تو صرف خبیص کہا نا لیکن یہ ہم جنس پرستی جو ہے مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا عورت کا عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا میرے نبی کریم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں جس گناہ کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ قوم لوت والا گناہ ہے اور میرے نبی کریم نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوت جو بندہ قوم لوت والی اس برائی کو کرتا ہے گناہ کو کرتا ہے میرا اللہ اس پہ لعنت برساتا رہتا ہے اللہ ہو اللہ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ ایسے بندے کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت بھی نہیں دیکھے گا اللہ کی نظر رحمت سے معروم ہو گیا وہ بندہ وہ تو برباد ہو گیا اور ایک حدیث میں فرمایا یہ جو غیر فطری عمل ہم جنس پرستی کرتے ہیں لوگ میرے نبی کریم نے فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ جس نے یہ کام کیا اس نے اس دین کا انکار کر دیا کفر کر دیا جو اللہ نے اپنے نبی پہ دین اتارا تھا جس نے یہ کام کیا اس نے دین کا کفر کیا اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا اُقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولِ حاکمِ وقت کو کہا اسلامی عدالت کو کہا کہ اگر تم کسی کو یہ کام کرتا دیکھو تو اسے قتل کر دو دونوں کو قتل کر دو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندہ جلا ڈالا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا صدیقِ اکبر نے ان کے اوپر دیوار گرا کے انہیں مار دیا تھا جنہوں نے یہ کام کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ